دوستو آج اگر آپ کے لئے ایک اور نیوڈی لے کر آئے کے ویڈیو آپ کے لئے کافی سے خاص ہونے والی ہے تو آئے کے اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں پیٹیم اینڈ ادھر ویب سیٹ جو بھی یہاں پر ریچارج یا کچھ بھی آپ کو دیتی ہیں اپشن وہ آپ کو آفر کیوں دیتی ہے آخر ان کا چکر کیا ہوتا ہے تو اگر آپ جانا چاہتے ہیں کہ کمپنیاں آپ کو آفر کیوں دیتی ہیں ان میں کمپنیاں کیا فائدہ ہوتا ہے تو آپ اس ویڈیو کو پورا جرور دیکھئ لیکن اس سے پہلے اگر آپ نبی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے کہ ہم اس چینل پر ایسی آپ کو جان کر دیتے رہتے ہیں اور بھی آپ کو کافی جان کر آگے ملنے والی ہے تو آپ جلدی سبسکرائب کر لیجئے اور نوٹیکنی بیل دبا لیجئے اور آپ مرے ٹیلیگرام چینل کو بھی جوئن کر سکتے ہیں کیونکہ وہاں پر میں آپ کو اپڈیٹ دیتا رہتا ہوں ہمیں بات کرتا ہوں یہاں پر آفر کے بارے میں کہ آپ کو آفر کیوں ملتے ہیں دوسرے جیسے کہ آپ کو پتے پیٹیم فون پے گوگل پے مویوکوک ایمازون فری چارج یہ کافی بڑے کھلاڑی ہیں جو آپ کو ملتے ہیں اس مندان میں تو آپ یہاں پر کافی انیان پرکار کیا آپ یوز کرتے ہیں جیسے کی کوئی یوز کرتا ہے پیٹیم حالانکہ پیٹیم تو سب ہی ٹوٹلی یوز کرتے ہیں کوئی یوز کرتا ہے فون پے کوئی یوز کرتا ہے گوگل پے کوئی یوز کرتا ہے مویوکوک کوئی یوز کرتا ہے کی ہے تو آپ منٹ ایسے کون سے اب یوز کرتے ہیں دوستو یہ کیوں دے رہے ہیں جیسے کی کہ ہوں پیڑھنے پر آتے ہیں آپ کو آپ کو پر کیش کرنا ایسا سیم ٹھیک ہو جاتے ہیں تو آپ کو کوئی سیم نیで ہے اگر آپ منی کس کرنے کے تو میں تجھ بیٹس آگر آپ آ ریچہ کریں گے تو آپ کو کوئی سب کیز ملتا ہے ایسا سیم مغفڈ میں اپ رے آخری پیش بیک روٹا کر کمپنیوں کے کیا بچتا ہے آخر وہ ریفرن آرن والا آفر بھی کیوں دیتے ہیں کیوں وہ اپنا پیسہ ویسٹ کرتے ہیں تو اس کے بارے میں آپ کافیت سوچتے ہوں گے تو آپ کو یہاں پر میں بتانا چاہوں گا جیسے کی یہاں پر میں آپ کو ایک ایک اگزامپل دیتا ہوں جیسے کی آپ نے اپنی نئی شوپ اوپن کی اور ساتھ میں ایک اور شوپ ہے آپ کی سیم شوپ ہے جیسے کی آپ کرتے ہیں یہاں پر کپڑے بیچنے کا کام اگر آپ آپ کی سیم شوپ ہے اور آپ نے اوپن کی ہے تو آپ کے پاس کسٹمر کیوں آئے گا کوئی ریزن ہونا چاہیے تو ہی آئے گا نا تو ایسا ہی سسٹم ہے پیڈیم کا بھی اور سب ہی ایپ کا جیسے کی اگر آپ کوئی آفر دیں گے یا آپ کو شوٹ دیں گے یا کوئی نہ کوئی مدلے کہ آپ ایسی پبلیسٹی سٹنٹ کریں گے تو ہی آپ کو گراک ملیں گے پھر آپ کی گراک پکے ہو جائیں گے پھر وہ آپ کے پاس ہی آئیں گے اور کہیں ہی نہیں جائیں گے چاہے آپ آفر دیں چاہے نہ دیں تو ایسا سسٹم پیڈیم کا بھی ہے اور باقی ویب سٹ کبھی ہے جیسے کہ آپ کو پتی ہے پیڈیم جب نیا نے آیا تھا تو انہوں نے کتنے بڑے بڑے کارنامیں کیے تھے کافی بڑیا بڑیا آپ کو آفر دیئے تھے جیسے کہ گولڈ والا آفر دیا تھا چالیس یا پچاس سوپیس کا گولڈ میں مل رہا تھا ہر منت سیم اکاؤنٹ سے لوٹتے تھے لگاتے تھے جیسے کہ اپنے ایک میل میں بناتے تھے اور گولڈ لوٹتے تھے یا ایڈ منی کا آفر لوٹتے تھے یا ریچارڈ کا آفر لوٹتے تھے یا یو پی ایسے آپ لوٹتے تھے تو کتنے زیادہ آفر دیئے ہیں فری شاپنگ ہمیں دیئے ہیں کیا آپ کچھ نہیں کیا ہے پیڈیم نے مار لیے تو آپ نے بھی لوٹے ہوں گے اگر لوٹیں جو بندہ ہے جو کوئی گراہ وہ کہیں اور نہیں جانا چاہیے وہ ان کے پاس جانا چاہیے اگر آپ کو کوئی کمپنی آفر دے رہی ہے تو وہ ایک بار تو اپنا انویسٹ کر رہی ہے کچھ بجٹ سیٹ ہوتا ہے کوئی بھی اگر آفر آتا ہے تو اس کا بجٹ سیٹ ہوتا ہے جب وہ بجٹ ختم ہو جاتا ہے تب وہ آفر وہاں پر سٹاک ہو جاتا ہے تو یہ آفر آتے رہتے ہیں حالانکہ آگے آنے دیکھنے کو مل رہے ہیں کیوں دیکھنے کو مل رہے ہیں کیونکہ ابھی آپ کو پتہ ہے کہ لوگڈن میں چل رہا ہے تو کافی دکت آ رہی ہے تو آپ کو آفر پاس اس لیے دیکھنے کو ملتے ہیں کیونکہ یہاں پر سب ہی کمپنیاں اپنی طرف لوگوں کو کھچنا چاہتی ہیں وہ چاہتی ہے کہ ہمیں جادے جادے یوز کریں جیسے کہ یہاں پر پیڈیم پر آپ کو پروموکڈ ملتا ہے ایک تیس چیز کا دے بھی دیا تو کوئی کافی بڑیا کام نہیں کیا ہے کیونکہ یہاں پر پیڈیم کا کمیشن سیٹ ہوتا ہے ری چارج پر جیسے میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا فور پرسنٹ دو پرسنٹ جگہ کتنا بھی کمیشن سیٹ ہوتا ہے تو وہ ایسے کسٹمر سے نکالتے ہیں اور کسٹمر کوئی دے دیتے ہیں ان کی جیب سے کوئی یہاں پر نہیں جاتا ہے آلکہ شروع شروع میں آتی ہے تب ان کو اپنی جیب سے خرچ کرنا پڑتا ہے لیکن بعد میں جو بھی آفر آتا ہے وہ ہماری جیب سے ہی آتا ہے تو یہ مت سوچئے کہ یہاں پر ہمارا زیادہ فیدہ ہو رہا ہے لیکن یہاں پر فیدہ تو ہو رہا ہے لیکن پھر بھی یہاں پر کامپنیوں کا زیادہ فیدہ ہو رہا ہے کوئی بھی کامپنی آئے وہ پھر اس لیے دیتی ہے کیونکہ ہم اس کی اور جائیں جیسے کہ آپ کو پتی ہے آج سے کچھ سال پہلے جب فون پر کوئی نہیں جانتا تھا تو انہیں نے کتنے زیادہ آفر لائے تھے ہم کتنا زیادہ کیشوک لوٹ رہے تھے اگر ہم ٹرائن کر رہے تھے تو ہمیں پانچ پانچ سو تک کا کیشوک مل رہا تھا تو وہ سب پبلیسی ڈسٹنٹ تھا ہمیں اب لٹ لگ چکی یہ فون پہ کی تو ہم فون پہ یوز کرتے ہیں یہاں پر جب سے دو یار بیس آیا کوئی بھی ایسا آفر نہیں آیا فون پہ پر بڑھیا کہ ہمیں زیادہ فیدہ ہو حالت کہ ریفرن ارن چلی رہا ہے ریفرن ارن کی میں بات یہاں پر کروں تو ریفرن ارن پر بھی آپ کو کافی اچھا کیش ملتا ہے وہ اس لیے ملتا ہے جیسے کہ ہم ریفر کرتے ہیں دوستو یہاں پر چاہیے بندہ یوز کر رہے نہ کرے لیکن فرسٹ ٹرائن کرتا تو پیسہ ملتا ہی ملتا ہے تو وہ کیوں دیتے ہیں کیونکہ یہاں پر ہم گراک زڑوا رہے ہیں اگر ہمیں کوئی بھی کمپنی ایسے آفر ہیں جیسے کہ یہاں پر فری چارج ہمیں کوئی آفر نہیں دیرہ رہا ہے فرن ارن کا نائی موی کے کوئی اچھا آفر دیرہا ہے وہ کٹیس آفر لاتا ہے تو ہم کسی کو ڈانلوڈ نہیں کرواتے ہیں جیسے کہ ابھی پیٹن پر پہلے آفر چل رہا تھا تو ہم ڈانلوڈ کروارے تھے لیکن ابھی نہیں کروارے ہیں ابھی اس پر آفر نہیں چل رہا ہے لیکن یہاں پر فون پہ اور گوگل پہ پر تو اچھا آفر چل رہا ہے اور یہاں پر ایمازون پہ بھی چل رہا ہے تو ہم ہر کسی کو ڈانلوڈ کروارے ہیں اگر اس کا بینک کاؤنٹ ہے ڈانلوڈ ایسے کرواتے ہیں ہم ریجہ کرواتے ہیں اگر ہم اس کو بتا جاتے کہ آفر اچھا ہے تو وہ ایک بار یوز کرتا ہے تو وہ دوسری بار انتجار کرے گا کہ کوئی بڑی آفر آئے دوسری بار اس کو آفر مل جائے گا تو وہ ایسے یوز کر لے گا پھر اس کو ایسے عادت سے پڑ جائے گی اس ایپ کی چاہے فون پہ چاہے گوگل پہ چاہے جو بھی ہے اسے عادت پڑ جائے گی آفر کی پھر وہ وہاں سے شروع کر دے گا ہی چاہے کرنا سب کچھ کرنا تو ایسے میں فیادہ تو بعد میں کامپنیوں کا ہی ہے نا تو یہ سب کامپنیوں کی سٹریجری ہوتی ہے تو آپ ایسا مت سوچئے کہ آپ کو یہاں پر زیادہ فیادہ ہو رہا ہے حالت کہ فیادہ ہو رہا لیکن آپ کے جیو میں ایسے پیسہ جا رہا ہے یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی اپنی طرف سے آپ کی ایسے مطلب کی سیوہ کر رہے ہیں آپ کا کچھ زیادہ فیادہ کر رہے ہیں تو وہ اپنے فیادے کے لیے کر رہے ہیں اور آپ اپنے فیادے کے لیے یوز کر رہے ہیں تو یہ سب سسٹم میں میں نے آپ کو بتا دیا کہ کامپنیاں اپنے فرقوں دیتی ہیں تو اگر آپ کو کوئی ڈاؤٹ آتا ویڈیو میں چاہیے کمنٹ کر سکتے ہیں میں آپ کو کمنٹ کر ریپلائی ضرور کروں گا تو آئے کر یہاں تک تھا اگر آپ کو اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے